بسم اللہ الرحمن الرحیم بروقت یعنی وقت پہ پونٹ دی رہے ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں مزید اشار کی تشریح کی طرف لیکن اشار میں ہو کیا رہا ہے اشار کے حوالے سے آپ کو بتا دوں گا لیکن میری اس ریڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں زندگی میں وہ انسان جو محنت کر رہا ہے ان کی محنت کا صنعہ کر وہ کہتے کہ مجھے بھی نہیں ملا تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی کو ان کی محنت کا صنعہ اس وقت مل گیا ہے ہر انسان کو محنت جائی رکھنی چاہیے اور کوشش گھنی چاہیے بہت سار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بہت سارے طلب آئیسے بھی ہوتے ہیں کہ مطالعہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے کہ کل متعلق کروں گا کل نہیں پرسو پرسو نہیں یا وہ کہتے کہ آج متعلق کروں گا آج نہیں کل کل نہیں پرسو پرسو کے بعد ترسو куда تھرس جاتے ہیں لیکن ان کا تب سو یا ان کا آنے والا کل کبھی نہیں آتا ہے لہٰذا ضروری بات یہ ہے کہ جس طرح پانی یعنی بہتا ہے تو یہ پانی پہلے ہم ان کو پانی نہیں کہہ سکتے یعنی مثال کے طور پر جب بارش شروع ہو جاتی ہے اور جب بارش زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ پانی کے جو قطرے انہوں اس میں اضافہ ہوتا چلے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مربانی ہم پر شروع ہو جاتی ہے تو اسی کو پھر ہم پانی کہتے ہیں تو پانی کے جب قطرے زیادہ ہو جائیں تو زیادہ قطروں سے پھر سیل آب آ جاتا ہے سیل آب آ جاتے سیل آب آ جاتا ہے جس کو انگلیش میں فرٹ کہتے ہیں تو اسی وجہ سے ہر انسان کو یہ منز جیری رکھنی شاہی ہے تب انسان کا جو متعلہ ہے یہ فروٹ فل ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے اندر کوالٹیز بہت زیادہ ہے پرانے دور کے لوگوں کے اندر بھی کوالٹیز زیادہ تھی لیکن آج کا لوگ بھی بہت زیادہ تیز ہیں ان کے ساتھ نیٹ ہے انٹرنیٹ سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر وہ خود کو پہچانے تو یہ بات ذہن نشین کریں اچھا بڑھتے ہیں یہ جو آج کا شیئر نمبر کونسا ہے آج کا شیئر نمبر آٹھ ہے اور آج کا تو نہیں آج کا تو شیئر نمبر پہلا ہے اچھا ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں اس لیے ہم نے کسی بات پہ حیرت نہیں کی ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یعنی جو کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہونا تھا یہاں یہ نہیں یہاں پہ ہیں یہاں کا مطلب یہاں یہ دنیا بھی مرات لے سکتے ہیں اس لیے ہم نے کسی بات پہ حیرت نہیں کی حیرت کا مطلب حیرانی حیرانگی نہیں حیرانی یعنی یہ دنیا کا جو نظام ہے جو سسٹم ہے یہ پہلے دن سے ہم اس طرح دیکھ رہے اس میں بہت سارا لوگ ایسی ہی کر رہے کچھ اور نہیں کر رہے لوگ کے اندر کیپیویٹی ہے لیکن بہت سارا لوگوں کو ہم نے چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا تو ہے کہ لوگ چیٹنگ کیوں کرتے ہیں نقل کیوں کرتے ہیں نقل کر جہان آگے کیوں ہو رہا ہے لوگ اس پہ کب سوچیں گے سوچنا تو یہ ان کے دل میں کب سوچنا یہ پیدا ہوگا کہ یار مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں کیا میں یونیورسٹری کے طرف جب جاؤں گا تو کیا میں وہاں مطالعہ کروں گا یا نہیں کروں گا یونیورسٹری تک جانا تھوڑا سا پھر مشکل ہو جاتا ہے جن جو کھوالا کام ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر لوگ باری Olympisch استعمال نہیں کرے استعمال میں نہیں لا رہا برحال اس شیعر کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم آپ کے سامنے رکھ دو تاکہ آپ کو آسانی ہوا شیعر سمجھنے میں آسانی ہوا اس شیعر کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے محبوب اے محبوب ہمارا تعلق اس میں معمول اسی طرح جاری وہ ساری ہے یہ نہیں جسا رہا ہونا تھا جسا رہا تھا اس لئے ہم نے کبھی اس پر تاجب یا حیرت ظاہر نہیں کی یعنی ہم نے کبھی حیرت ظاہر نہیں کی اور ہم نے کبھی حیرانی سے کام نہیں لیا ہم متاجب نہیں ہوئے اس شیر کا جو مطلب ہے یہ تو میں آپ کو سمجھا چکے لیں شیر کی جو تشریح ہے تشریح کی طرف جاتے ہیں شیر اس شیر میں کہنا ہمیں یہ چاہتے کہ میرا محبوب تیرا میرا معاملہ اور تعلق اسی طرح ہے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو شیر شیری کر رہے ہیں تو ان کی شیری کا جو میدان ہے یہ وہی میدان ہے لیکن یہاں پہ جو شیری کر رہے ہیں تو شیری کا جو میدان انہوں نے چنہ ہوا ہے یہ تھوڑا سا ڈیپرن ہے تھوڑا سا مختلف ہے اور یہاں پہ شیر کہنا ہمیں کیا چاہتے ہمیں بتانا کیا چاہتے اصل میں انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی بات خلافی فطرت سامنے آ جائیں انسان کہتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی بات خلافی فطرت سامنے آ جائیں تو انسان کو اس پر حیرت ہونے لگتی ہے ظاہری بات ہے کہ ایسی بات جو حیران کر دنوالی ہو تو ظاہری بات ہے کہ انسان حیران ضرور ہو جاتا ہے انسان متاثر ہو جاتا ہے جن باتوں کا انسان عادی ہو جاتا ہے یعنی جو بات انسان کے انسان کی عادت میں آ جاتی ہے یعنی جن باتوں کا انسان عدی ہو جاتا ہے اور ان کے اندر عادت پیدا ہو جاتی ہے جب سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا ہو انہیں سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا ہو انہیں اکھارنگ ڈیلی روٹیمز کے مطابق ہے سب کچھ اور ہو تو انسان حیرت نہیں ہوتا انسان حیران نہیں ہوتا ہے لیکن وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے کسی طرح شہر کہنا ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے اردگرد جو ماحول ہے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے اور ایسے ہی ہونا تھا اس لئے مجھے کسی بات پر حیرت نہیں ہو رہی ہے محبت کے معاملے میں بھی شاید کی زندگی کے حالات معمول کے مطابق ہیں یعنی ان میں کوئی خلاف توقع تبدیلی موجود نہیں ہے یا ان میں کوئی خلاف توقع تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے اس لئے میں نے اپنی غزل میں سمسنخیز اور حیرت سے انہوں نے تھوڑا سا خود کو دور رکھا ہے اور شائر کا مطلب یہاں پہ کیا ہے اصل میں شائر یعنی اپنے آپ سے ملچ لگانے کی کوشش ہی نہیں کرتا یعنی یہ شائری ان کی تھوڑی سی یعنی پاکی زہر تو شائر ہمیں یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے محبوب تیرہ میرا معاملہ اور تعلق اسی طرح سے ہے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا اس میں تاہا نہ تو کوئی فیشرت ہوئی ہے نہ کمی بیشی آئی ہے نہ اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے نہ کمی اس میں کبھی اضافہ ہوا ہے نہ کمی اس میں اتار چڑھا ہوا پیش آیا ہے یہ تعلق بغیر کسی یعنی بغیر کسی تبدیلی کے بغیر کسی جو کا تون جاری اصاری ہے مطلب یعنی میرا جو آپ کا جو تعلق تھا جو تعلق ہے تو یہ پہلے بیسا تھا اب بھی ایسا ہے اس میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے چونکہ ابھی تک کوئی انہونی یا کوئی اسی بات نہیں ہوئی ہے ظاہری بات ہے کہ جب تعلق اچھا ہو آپ اس دوست کا حیال لکھ رہا ہو وہ دوست آپ کا خیال لکھے گا اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر معاملہ تو بگڑتے چلا جائے گا اور جب معاملہ بگڑ جائیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ معاملہ جب بگڑ جائے حالات خراب ہو جائیں آپس میں جو دوریاں ہو جاتی ہیں دوریاں جاتی ہیں انسان اکیلہ رہنے شروع کرتا ہے اور پھر جب انسان اکیلہ ہو اکیلہ یا اسی طرح انسان اگر اکیلہ نہ ہو ان کا کوئی دوست ہوں اور آپ اس دوست کو چھوڑے تو اس کے لیے وہ رات گزارنا وقت گزارنا دن گزارنا سمیہ کروڑنا یا تھوڑا سا جان جو خوالہ کام ہو جاتا ہے خطرنا کام ہو جاتا ہے اسی وجہ سے انسان کے لیے زندگی گزارنا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے شیئر کے نئے ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ میرا اور ان کا جو تعلق ہے یا جو تعلق تھا تو یہ پرانے دور سے اب بھی ایسا چلا رہا ہے یعنی ہمارے اپس میں جو تعلقات ہیں یہ خوشگوار ہیں اور ہمارے اپس کے جو تعلقات ہیں خوشگوار ہیں کہ بھی ایسا واقعہ رونوانی ہوا کہ بھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے ہماری بیٹ اور ہم ایک دوسرے کا بہت زیادہ حیال رکھ رہے ہیں بہت لحاظ کر رہے ہیں پاس رکھ رہے ہیں ہم اپنے آپس میں یعنی بہت زیادہ رکھ رکھاؤں سے کام لے رہے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کا بہت خیال کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے یہ شہر کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک کوئی ایسی بات واقعی نہیں ہوئی ہے اسی وجہ سے میں نے اس معاملے میں کبھی حیرت یا تاجب کے ظاہر نہیں کیا ہے ظاہری بات ہے کہ جب حالات ٹیک ہو تو جب حالات ٹیک ہو واقعات ٹیک ہو جذبات ٹیک ہو تاخیارات ٹیک ہو جذبات ٹیک ہو تو اسی وجہ سے جب ان کے آپس میں جو دوستی ہیں تو دوستی بھی ٹیک رہے گی جب آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے اور آپ کسی کو کاری نہیں دیں گے کسی کو اسی بات اپنی مو سے نہیں نکالیں گے جس پہ اس کا جو خاطر ہے جس پہ اس کو غصہ آئے تو ظاہری بات ہے کہ پھر معاملہ تو ٹیک ہی رہے گا معاملہ تو بگڑے گا نہیں وہ صدر ہے گا وہ ٹیک یعنی اچھا چلا جاتا رہے گا یا اسی طرح مطلب یعنی وہ معاملہ ٹھیک ہی رہے گا یعنی اس شیر کے حوالے سے کر میں آپ کو ایک شیر سناوں اور وہ شیر اس کے ساتھ انشاءاللہ یعنی صحیح بھی بیٹھے گا جس طرح ایک شیر ہے کہ کون اس گھر کی دیگبال کرے کون یعنی یہاں پہ یہ شیر تو ٹھولا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن میں پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کون اس گھر کی کیا کرے اس گھر کی دیگبال کرے روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے لیکن یہ تو اس گھر کے حوالے سے ہیں یہ تو بلکل مختلف ہے یہ اس گھر کے حوالے سے ہیں کہ جہاں جھگڑے ہو لڑائی ہو تو یہ اس گھر کے حوالے سے یہ شیر تھا لیکن بہرحال میں نے آپ لوگوں کے سماعتوں تک پہنچایا آپ لوگوں تک میں نے انہیں شیر کا جو لحاظ تھا یا جو پاس تھا تو وہ لحاظ رکھتے ہوئے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شیر اس سے بلکل مختلف ہے جس شیر کی تشیر میں یہاں کروا چکا ہوں بہرحال اس شیر کی تشیر مکمل ہو گئی ہے اگلے شیر کی طرف بڑھتے ہیں اور جو آخری شیر ہے جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کے زفر جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کے زفر جو میلا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہیں کی جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کے زفر جو میلا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہیں کی میسر کے مطلب ہے میسر کے معنی ہے یعنی available جو میسر ہو یعنی جو مہیا ہو ملا ہی نہیں حسرت کے معنی غم فکر سوچ یعنی شیر شیر کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے اقل سے بھی زیادہ تھا اور جو ملا نہیں میں نے کبھی غم نہیں کیا یعنی جو قسمت میں لکھا تھا تو وہ اگر نہیں ملا تو میں غم نہیں کرتا میں سوچتا نہیں مجھے کبھی کوئی فکر نہیں مجھے کوئی قلق نہیں غم نہیں دائشہ فکر نہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑے حسانات کیے تھے مجھے بہت کچھ ملا تھا میرے ذہن سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے رزق مجھے دیا ہوا ہے تو میں غم کیوں کروں گا میں فکر کیوں کروں گا اور اگر مجھے جو کچھ نہیں ملا تو یہ میری قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا اگر نہ ملا تو اس کا میں کوئی غم نہیں کرتا فکر سے میں کام نہیں لیتا سوچتا نہیں بہرحال اس شعر کا جو مطلب ہے میں بتا بھی تو چکا ہوں لیکن ایک دفعہ پھر سنیں شاعر اس شعر کا جو مفہوم ہے یہ بتاتے کہ اے زفر اقبال یعنی یہ شعر کیا ہے اصل میں اس شعر کو ہم مقتہ کہتے ہیں مقتہ کے معنی ہے کاٹنا یعنی اصل میں یہ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں شعر جب اپنا تخالی سے استعمال کرے تو وہ شعر جس میں شعر اپنا تخالی سے استعمال کرے تو اس شعر کو ہم کیا کہیں گے مقتہ کہیں گے اور اگر شعر کبھی اپنا تخلص اس شعر کے آخری شعر میں اگر وہ تخالی سے استعمال نہ کرے تو اس شعر کو ہم غزل کا آخری شعر کہیں گے اس شعر کو ہم کیا کہیں گے غزل کا آخری شعر ہی کہیں گے تو اچھا تو جو مصر ہوا اچھا تو اس شعر کا مطلب کیا ہے اے زفر مجھے جو ملا مجھے جو رزق ملا اور مجھے جو روزی دی گئی میری حیثیت سے یعنی وہ رزق میری حیثیت سے زیادہ ہے اور جو مجھ نہیں ملا اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے یعنی ایک دفعہ پھر سنیں اے زفر مجھے جو کچھ ملا یعنی جو روزی جو رزق مجھے ملا ہے وہ میری حیثیت سے بڑھ کر تھا میری حیثیت سے زیادہ تھا اور جو مجھ نہیں ملا اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اس شیر سے ہمیں فتح یہ چل جاتا ہے کہ شاعر اصل میں قنات پسند تھے اور یہ قنات پسندی کے اظہار یہاں پہ کرتے ہیں قنات کیسے کہتے ہیں قنات کے منی یہ ہے کہ مثال کہ تم اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے یا گوش کھا رہا ہے یا چاہے کسی چیز کا بھی ہو چاہے وہ دنبے کا ہو چاہے وہ بگرے کا ہو یا اسی طرح یعنی برید کا موقع ہو تو اسی وجہ سے اگر شاعر یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کھانا بھی بڑا لزیز ہے بڑا مٹھاس سے بھر ہوا لبریز کھانا ہے بھرپور کھانا ہے اور آپ کھا رہے کھا رہے لیکن اس وقت جب آپ کا پیٹ بھر نہیں گیا ہے آپ کچھ اور نوالے کھانے کے خواہش مند ہے کہ میں مزید بھی کچھ نوالے کھانو تو جب اس وقت آپ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں اپنے ہاتھ کو روکے رکھیں کہ آپ مجھے مزید نہیں کھانا تو اسی کو کیا کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں قنات اور یہ جو تعریف تھیں یا جو اس لفظ کے معنی جو تھے میں آپ کو بتا دیئے تو یہ ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے یہ معنی ہمیں بتا دیئے لیکن یہ آج سے تقریبا سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے بہرحال یا کچھ سال پہلے کی بات ہے تو بہرحال اس شر کی تشریح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں شہر اس شر میں یعنی قنات پسندی کے ظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رکھ کی جانب سے زندگی میں مجھے جو کچھ بھی ملا وہ اس کے در سے مجھے جو کچھ بھی ملا اور جو کچھ مجھے تا ہوا اور میرے ظرف میری حیثیت اور میری بساس سے وہ بڑھ کر تھا حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ میں اس سے زیادہ اس کا مستحق نہیں تھا یعنی میرے اندر میں اتنا حق دا نہیں تھا مجھے یعنی حق جو دیا گیا ہے وہ مجھے زیادہ دیا گیا ہے اسی وجہ سے میں اس کا حق دا نہیں تھا حاضر کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے شہر کہتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے عرب کی جانب سے اگر جس چیز کی یعنی مجھے ضرورت تھیں اسی طرح اللہ تعالی مجھے زیادہ دی 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 ہے اسی وجہ سے اور اگر میں کسی چیز کا مستحق نہیں تھا مجھے کچھ نہیں ملا ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ نہیں ملا تو مجھے اس کا بالکل افسوس نہیں ہے نہ میں کوئی حسرت کر رہا ہوں نہ میں فکر کر رہا ہوں نہ میں کوئی افسوس کر رہا ہوں میں بریشان بھی نہیں ہوں کیونکہ مجھے جدنا ملا ہے اس پر میں کیا ہوں میں شکر کرتا ہوں میں اللہ کا لگ لگ شکر گزار ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھ پہ بڑے انعامات کی ہیں اللہ تعالی نے مجھے خوبصور طریقے سے اللہ تعالی نے مجھ پہ رحم کیا اس سے زیادہ کی میں نہ حوس رکھتا ہوں اور نہ میرے اندر کوئی لالچ ہے نہ کوئی حض ہے ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر دولت کی جو حرث ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں کس کس کو نہیں ہوتی ہیں اگر کوئی انسان قنات پسند ہو جائے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ بھی میرے لئے کافی ہے تو اسی وجہ سے وہ قنات پسند آدمی بن جاتا ہے اسی وجہ سے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے اور آخرت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا مطلب یعنی ایک جو مبلغ تھا یا اسی طرح وہ بیان میں کہہ رہے تھے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے کم روزی پہ کم لیولیہوڑ پہ کم رزق پہ اگر کوئی انسان راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے پہ راضی ہو جائے گا مطلب یعنی ان کے کم عامل پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو اسی وجہ سے یہ بھی ایسا نہیں ہو جاتی ہے تو بہرحال ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو انعامات ملے ہیں اگر ہم یہ سوچنا شروع کر مثال قدر اور بہت سار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ روزان افروڈ بھی کھاتے ہیں گوش بھی کھاتے ہیں بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں لیکن انسان کا جو پیٹ ہے یہ کبھی برنے والا نہیں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ جو علماء کہتے ہیں کہ انسان کا پیٹ کس چیز سے بھرے گا اصل میں انسان کا جو پیٹ ہے یہ اصل میں قبر کی مٹی سے ہی بھر سکتا ہے دنیا کے جو جتنی انعامات ہیں جو جنجی نعمتیں ہیں ان نعمتوں جو انسان کا پیٹ بننے والا نہیں ہے اسی وجہ سے انسان کا پیٹ یہاں دنیا میں کبھی بھر نہیں سکتا وگر آپ جو کچھ کھائیں گے تو آپ کے دل میں مزید خواہش پیدا ہوگی کہ میں کوئی اور چیز کھاؤں کوئی اور چیز کھائیں گے تو پھر اگلے دن کوئی اور چیز کی خواہش کسی اور چیز کی خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوگی اسی وجہ سے ہر انسان کو تھوڑا سا قنات پسند ہونا چاہیے سبر سے کام لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا اور کھبی کبار ہی نہیں ہمیں خیال لگنا چاہیے اور کھانے میں تھوڑا استیاد ہمیں کر لینا چاہیے بارحال اس شیر کی تشریف تو مکمل ہو گئی ہے لیکن ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت دے دی ہے کسی کو دولت ملی ہوئی ہے اس دولت کو ان کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ دولت لوگوں کے اندر بانٹ لیں لوگوں پہ تقسیم کر لیں ان کے ساتھ لحاظ ان کا لحاظ رکھیں ان کے لئے آٹھا خریدیں آٹھا نہیں خرید سکتے تو کچھ اور ایسی چیز خرید لیں جس کے وجہ سے غریب کی زندگی ہے وہ تھوڑی سے اچھی ہو اگر آپ اپنے لئے کچھ تقریبا پانچ یا دس جوڑے کپڑے خرید رہے ہیں تو ایک جوڑا یا دو جوڑے خریب کیلئے بھی خرید لیں چاہیے اگر آپ جوتے تقریبا ایک ٹائم دو تین یا چار پانچ جوڑے جوڑے جگر آپ خرید رہے ہوں تو آپ کو بھی تھوڑا لحاظ رکھنے چاہیے کہ کوئی انسان کوئی غریبی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ان جوتوں کی ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہیں یا ان کو ان جوتوں کی ضرورت سناوں اور مجھے امید ہے کہ وہ پسند آئے بھی آپ کو آ جائیں گے انشاءاللہ ایک شرط یہ ہے کہ جتنا دیا سرکار نے مجھے جتنا دیا سرکار نے مجھے اتنی اتنی میری اوقات نہیں ہے یعنی جتنا دیا سرکار نے مجھے اتنی میری اوقات نہیں ہے ایک شرط یہ ہوا اور ایک دو شیر یا دو تین شیر اور بھی آپ کو سنا دو ایک شیر یہ بھی ہے کہ جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا کہ جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا جو کھو گیا اس کو بھولاتا چلا گیا جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا جو کھو گیا اسی کو اسی کو بھولاتا چلا گیا تو یہ دو شیر تھے اور دو شیر اور سنیں اور یہ بڑے خوبصورت شیر ہے شیر یہ ہے ردبہ میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے ردبہ میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے ردبہ میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے تو یہ دو اشار کی تشریح آج ہو گئی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان اشار کی تشریح سے ضرور استفادہ کریں گے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں کے کام بھی آئیں گے لوگوں کی کم بھی آئیں گے زندگی میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے ایسا تو نہیں ہونا چاہے اگر آپ اپنی زندگی کا حساب لگا رہے گے اگر آپ کی زندگی تقریباً اتنی گزر گئی ہے اگر آپ کے پاس دولت ہے اور آپ یہ کہیں کہ میرے پاس تقریباً پچاس سال اور ہیں تو پچاس سال میں سے آپ پچیس سال آپ ان سے مائنس کر لیں پچیس سال آپ کے نین میں چلے گئے اور پچیس سال لے گئے تو آپ سوچیں کہ مجھے پچیس سال میں غریب کا کامانا چاہیے اگر آپ خود تقریباً روزانہ یعنی گوش کھا رہے ہیں دو کلو تین دس پندرہ کلو گوش کھا رہے ہیں تو اگر آپ یہ کھا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ میں اتنا گوش کھا رہا ہوں اتنا گوش تو کبھی انسان کھا نہیں سکتے لیکن بہرحال کچھ انسان جب وہ کھٹے بیٹھے تو کھا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے مجھے غریب کے بھی فکر کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کے لئے حاضر کرنا چاہیے برحال اس ان اشار کی تشریف مکمل ہو گئی ہے مجھے اور ڈیٹین میں جانا نہیں چاہیے اور غربت کی باتیں بتانی نہیں چاہیے لیکن انسان کو انسان کی کامانا چاہیے جیسے ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے یا رکھتے ہیں جو اوروں کے لئے پیار کا جذبہ وہ لوگ کے بھی ٹوٹ کر بیکھرانی کرتے ہیں برحال ایک شعور ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لئے یا اسی طرح اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اوروں یعنی دوسروں برحال تب دیکھ لیں مجھے دیجے کا اجازت اللہ نگہبان